شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو پولٹیکل پلاسپی میں آج ہم ڈسکس کریں گے جرم بنتم اور بیسیکلی ہمارا فوکس رہے گا آج کہ کس طرح کون کون سی چیزوں کے مطلب ان کے لائف کس طرح گزری اور دوسری بات یہ ہے کہ کون کون سی اس طرح چیزیں تھی جن کے وجہ سے ان کی لائف جو ہے وہ بہت سے اثرات ان پر ہوئی اور تیسری بات اہم یہ ہے کہ ہم لائف اس طرح اس وجہ سے ڈسکس کرتے ہیں کیونکہ مختلف پلاسپرس پر ان کے سوسائیٹیز کا ان کے دور کا بہت زیادہ اثرات ہوتے ہیں اور بیسیکلی جرم بنتم بھی اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی پرسنالیٹی پر ان کی آئیڈیاز پر ان کی اسی ٹائم کے بہت سے اثرات تھے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جرم بنتم جو ہے وہ لندن میں سیونٹین فورٹی ایٹ میں پیدا ہوئی اور بیسیکلی ان کا فادر جو تھے وہ ایک سکسیسپل انگلیش آرانی تھے مطلب یہ ہے کہ ان کے فادر کا بھی لاؤ سے لاؤ سے جو ہے ایک ڈیپ تعلق تھا اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جب وہ تری یر اول تھے انہوں نے پر ایزامپل لیٹن جو ہے وہ سٹڈی کرنا شروع کیا اور ایون یہاں تک کہ وہ مطلب وہ ہی واز پر ایزامپل بیفور ہی ہیٹ ہسٹین وہ کیا پڑھتے تھے وہ لاؤ کے پیلوسفوپکل ورکس جو ہیں وہ پڑھتے تھے اور ایٹ دے ایج اپ ٹویل ہی واز ان روڈ این اوکسفورڈ یونیورسٹی اور بعد میں انہوں نے اوکسفورڈ ایڈوکیشن ایٹ کوینز کالج انہوں نے بی اے اور میں دونوں جو ہے نائنٹین سیونٹین سیکسٹی اور سیونٹین سیکسٹی سیکسٹی درمیان میں انہوں نے بی اے اور ایم اے اے واحل سکیا اور بعد میں انہوں نے لندن آٹیند کرنا شروع کیا لندن لاؤ Truck اور بیسیکلی وہاں پر اس طرح ہوتا تھا کہ لائرز ہوتے وہ continuoزار آٹیند کرتے تھے اس طرح کے جو کے Truck پروسیڈنگز ہیں تو بیسیکلی ان کو بلائے گیا بار سیونٹین سیکسٹین نائن میں اور بٹ بٹ وہ تب ہی بھی انہوں نے لائر جو ہے انہوں نے پریکٹس نہیں کی اور اس دنوں میں اس طرح ہوتا تھا کہ وہی لوگ جو کہ لائر بننا چاہتے تھے وہ چونکہ کور پروسیڈنگ جو ہے وہ سنتے تھے اور ایکسپیرینس کرتے تھے بنتم جو ہے وہ آنے والی دنوں میں آنے والی یرز میں یہ ہوتا تھا کہ یونیورسٹی ایک سیریز جو ہے لیکچر کا ایک سیریز جو ہے اور ارگنائز کیا جاتا تھا ایک ایمپورٹنٹ جو کہ لائر تھے اور لا ایکسپیٹ تھے جیورسٹ تھے اور پروپیسر اپلا تھے بہلیم بلیکسٹرون کا وہ سیریز جو ہے وہ ارگنائز کیا جاتا تھا اور بیسیکلی بنتم جو ہے انہی لیکچرز وہ سنتے تھے لیکن اس طرح ہوتا تھا کہ جب بلیکسٹرون نے اس طرح کیا کہ اپنی سارے لیکچرز کا ایک کلیکٹیو لی انہوں نے پبلش کیا لکھا انہوں نے پبلش کیا کمنٹریز آن لاوز آف انگلین اس طرح کے کتاب جو ہے انہوں نے پبلش کی تو بنتم نے ان کو بلیکسٹرون کو اپنی ہی ٹیچر کو جو کہ وہ سنتے تھے آج تک انہیں نے ان کو کرٹسائز کیا اور یہاں تک کیا کہ وہ انٹیپیٹی ٹو ری فارمیشن وہ رکھتے ہیں وہ ہمدردی نہیں رکھتے ہیں اور وہ مت پر ایزامپل وہ وہ کہتے تھے بنتم کہتے تھے کہ بلیکسٹرون جو ہے وہ نفرت کرتے ہیں ری فارمیشن سے کیونکہ بنتم کی لائپ اس طرح ہے کہ ناصر پی کے وہ ان کی آئیڈیاز جو ہے اس طرح تھی کہ وہ لیگل سسٹم کو یا وہ سسٹم کو ری فارم سسٹم میں ری فارمز لانا چاہتے تھے بلکہ ان کی پریکٹس بھی اس طرح تھی کہ وہ ری فارمیشن کے لیے وہ ایک سٹرگل میں رہتے تھے اس طرح ہے کہ جب انہوں نے بلیکسٹرون پر کرٹسزم کی تو بعد میں انہوں نے بہت سی کتابیں جو ہے بہت سی چیزیں جو ہے انہوں نے لکھی انہوں نے لکھی اور بیسکلی ان کا ایک فرنڈ تھا ایشینی ڈومنڈ جو ہے انہوں نے ان کی جتنی بھی فراغمنٹڈ رائٹنگز تھی ان کو ٹرانسلیٹ کیا فرنچ میں اور بیسکلی ایک بک کے شکل میں انہوں نے بینتم کی ایڈیاز جو ہے وہ پبلش کی اتائری اف لجسلیشن ان ایٹین زیرو ٹو اور بیسکلی دس ورک جو تھا یہ اویلیبل ہو گیا بینتم کے خیالات جو ہے اس پر اسی بک میں وہ کلیکٹڈ کیے گئے تھے اور بیسکلی پھر یہ بھی ہوا کہ یہی رائٹنگز جو ہے یہی کتاب جو ہے انگلیش میں بھی انگلیش میں بھی جو ہے یہ پبلش کیا امانگ درائیٹنگز او بینتم پبلش اوریجنلی ان انگلیش اور افرائیگمنٹ اور گورنمنٹ سیونٹین سیونٹی سیکس میں ان میں سب سے سب سے پہلے کتاب جو ہے انہوں نے لکھا انٹرڈکشن او پرنسپلز او موریل انڈریسلیشن سیونٹین ایٹی نائن میں یہ لکھا گیا پلان فار پارلیمنٹری ریفارمز اور یہ بیسکلی ایٹین سیونٹین میں لکھا اور بیسکلی بینتمز ریڈیکل ریفارم بیل جو ہے ایٹین نائنٹین میں انہوں نے لکھا اور کنسٹیوشن کوڈ ایٹین ترٹی میں لکھا اور بیسکلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح پہلے ہم نے کہا کہ بینتم جو تھے وہ ایک پریکٹیکلی انہوں وہ اسٹرگل میں تھے کہ بریٹش سسٹم میں لیگل سسٹم میں خصوصاً جو ہے وہ ریفارمز لائے تو اسی کے لیے بیسکلی وہ ممبر تھے اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک لیڈرشپ کا کردار انہوں نے ادا کیا پیلوسوپکل ریڈیکلز میں جو کہ ان کے دنوں میں ایک اہم مومنٹ تھا اور بیسکلی ان کا یہی کتاب جو ہے یہ ایک لازمی ایک اہم کتاب تھا اور بیسکلی ایک تری والیوم پر مشتملتا اور وہ انہوں نے اس طرح وہ پاسبل کیا گیا کیا انہوں نے کہ ایک پہلا جو والیوم ہے وہ پبلش کرے اور دونوں دو اپنی اپنی لائف ٹائم میں بنتم موزنی بار پریکٹسنگ لائر اہی سو ہمسلپ از مور اپ لیگل ریفارمر ظاہری بات ہے کہ اس طرح اپنے انہوں نے پہلے کہا کہ وہ لائر انہوں نے از ای لائر جو ہے پریکٹس نہیں کی بلکہ وہ ایک لیگل یا ایک ریفارمر تھے موسٹ اپ اس ورک پر ریٹن انہوں نے پرپس اپ برنگنگ ایوارٹ لیگل ان پرریکٹسنگ چینجز ان برٹن جس طرح ہم نے پہلے کہا کہ ناس ریپو پر پریکٹیکلی بلکہ وہ ان کے ایڈیاز بھی اس طرح تھی کہ وہ لانا چاہتے تھے مختلف ریفارم سے بریٹس سسٹم میں وہ رشیہ گئے وہ کیترین کی ایز این ایڈوائزر جو ہے وہاں پر رہے اور بعد میں جب نائنٹین نائنٹیز میں وہ واپس آئے تو وہ ایک بریٹس گورنمنٹ کی اوفیشل کنٹریکٹ میں شامل ہوئے اور بیسیکلی ان کا کام یہ تھا کہ وہ پریزن ریفارم جو ہے وہ وہ لائے اور بیسیکلی اس کے لیے ان کا جو ایک موڈل ہے جو کہ آج کل بھی لوگ یوز کرتے ہیں لوگ جو ہے ان سے پائدہ جو ہے اٹھاتے ہیں یا ان کے وہی آئیڈیاز جو ہے لوگ آج بھی سٹیڈی کرتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک سروائلنس کا ایک سسٹم انہوں نے دیا کہ کس طرح ہم پریزنرز کو جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں اور ایون یہ بھی ہے کہ انہوں نے یہ بھی پرووز کیا تھا ان کے آئیڈیاز مختلف یہ بھی ہیں کہ ہم کس طرح کریمیلل سسٹم کو کریمیلل جسٹس سسٹم کو رفارم وہاں پر رفارم جو ہے لا سکتے ہیں اور کس طرح ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں در پین آپٹیکن جو ہے یہ بھنتم کے لیے وڈ بی آئیڈیال پریزن اور ظاہری بات ہے کہ یہ ایک آئیڈیال پریزن تھا ایکسٹریم لی ڈیسپوائنٹڈ وین ہس پروجیک فیل جب لیگل رفارم اور پریزنل پریزنل رفارم جب یہ ان میں وہ فیل ہو گئے تو وہ پولیٹیکل رفارم جب پولیٹیکل انسٹیوشن میں رفارم جو ہے لانیب کے لیے انہوں نے سٹرگل شروع کی اور بیسکل اس طرح تھا کہ جب وہ ایون سیونٹیز میں تھے تو وہ جو لکھتے تھے ان کی مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لائف ٹائم میں جب وہ لکھتے تھے تو اس طرح نہیں لکھتے تھے کہ آنے والے دنوں میں یا کوئی بھی آنے والے عدوار میں اس سے پائدہ ہوتا ہے گا لیکن وہ اس لیے لکھتے تھے کہ کس طرح ہم ایگزیسٹنگ سسٹم میں ہم ریفارمز لاسکتے ہیں اور ایون وہ یہ ایکسپیٹ کر رہے تھے کہ سپین میں جو لبرل گورنمنٹ آئی ہیں یا پردوگان میں وہاں پر جو لبرل گورنمنٹ آئی ہے وہ ان کی آئیڈیاز جو ہے وہ کانسٹیوشنل کورٹ کی جو کتاب ہے وہی آئیڈیاز جو ہے وہ ایمپلیمنٹ کریں گے لیکن یہ بھی بینطم یہاں پر بھی فائل ہو گئے اور بیسکل انہوں نے اسی کانسٹیوشنل کورٹ کو بیج آگریس میں ایٹین فنٹی تری اور ایٹین ٹونٹی فور میں وینڈیٹ پروجیکٹ آلسو فیل ترو ہی واس سٹیل ہوپفل دیکھ وون اپ تنیو سٹیٹس اپلیٹن امریکا ایڈاپٹڈ ایون یہاں تک کہ وہ پرتگ سپین سے لے کر پرتگال تک اور آباد میں گریز تک وہ جو ہے اس سٹرگل میں تھے کہ کس طرح ان کے آئیڈیاز کو ایمپلیمنٹ کیا جا سکے کس طرح وہ کہیں کہیں نہ کہیں پر وہ سسٹمز کو سسٹمز میں اور ان کا دوست بھی تھا اور بسکلی ملس جانز مل کے ساتھ انہوں نے ویسمنٹر ریویو ان ایٹین فنٹی فور میں ایک جنرل جو ہیں جو کہ پیلوسوپیکل ڈسکشن کے لیے جو ہیں وہ ڈیووٹڈ تھا یا پیلوسوپی آف یوٹلیٹیری نظم کے لیے جو کہ بنایا گیا تھا وہاں پر دونوں نے کام شروع کیا اور بسکلی ایون یہ بھی ہے کہ دوست مینٹر ریویو میں بعد میں جو کہ جان سٹوٹ میل ہے انہوں نے بھی لکھا انہوں نے بھی اپنی چھوٹی عمر سے انہوں نے وہاں پر لکھنا شروع کیا اور بنتم جو ہے ایٹین ترٹی ٹو میں اس حالات میں ان کی موت ہوئی کہ جب پارلیمنٹری فارمز کیلئے سٹرگل انگلینڈ میں جاری تھا مطلب یہ ہے کہ وہ جو چاہتے تھے وہی سٹرگل جو ہے انگلینڈ میں ایک کانٹینیوسلی جاری تھا اس طرح ہے کہ ان کی انگلینڈ میں خصوصاً جو کہ پیلاسوپیکل ریڈیکلز تھے ان کے لئے ایک انسپیریشن تھا بنتم اور دس کروپ جو ہے ایون بنتم جو ہے ان کے ساتھ تھے یہ سوسائیٹیز کوڈ بی ریفارمز ایمپروڈ بھی ہلپ پیلاسوپیکل نالج اول ریڈیکل پیلاسوپیکل ریڈیکلز جو تھے یہ چاہتے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم پیلاسوپیکل نالج کی ذریعے سے ہم سوسائیٹیز کو سوسائیٹیز میں ریفارمز دا سکتے ہیں اور ہم سوسائیٹی کو ایمپروو کر سکتے ہیں اور وہ جا چاہتے تھے کہ ہم انہیرٹیٹ جو کی ایکسپیرینسز ہیں اور کسٹمری لاز ہم اپنی ساری چیزیں جو ہے وہ دیپینڈ نہیں کر سکتے ہم ایمپروویمنٹ لاسکتے ہیں پیلاسوپیکل ڈسکشنز کی ذریعے سے پیلاسوپی کی ذریعے سے پیلاسوپیکل نالج کی ذریعے سے ہم ایک بہت ہم پراؤگریس کر سکتے اور ایمپروویمنٹ سوسائیٹیز میں کر سکتے ہیں اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی ہی ریزن کی ذریعے سے اگزیسٹن نالج اور اگزیسٹنگ سوشل لیگل انسٹیوشنز کو ہم چینج کر سکتے ہیں ہم اپنی ریزن کی ذریعے سے اور ریزن دیسکوری اور ایمپروویمنٹ نیچرل ورلڈ ریفارمیشن مورل بیسکلی اس طرح کی چیزوں کی ذریعے سے وہ کیا کرنا چاہتے تھے وہ یہ کرنا چاہتے تھے کہ نالج کو نالج کو اور بھی دیسکور کریں بلکہ ایک پرپیکشن کی طرف جو ہے ہم جا سکے یا جو کی سوسائیٹی پرپیکشن سکے اب یہ ہے کہ اور یہاں پر جس طرح فلاسوپکل ریڈیکل جو ہے چاہتے تھے جس طرح بنتم چاہتے تھے ہم ہمیں نظر آ رہے جو کی نالج بیس سوسائیٹی تھی جس طرح کہ بنتم ہم پر ایمپر کے بات کرتے ہیں تو بنتم بھی پرنچ ریولوشن کے سپورٹر تھے سپورٹر تھے برک چون کے ظاہری بات ہے کہ وہ کنزرویٹی تھے اور وہ خلاب تھے فرنچ ریولوشن کے اور بنتم جو ہے وہ چون کے سمجھتے تھے کہ فرنچ ریولوشن سیونٹین ایٹی میں جو آیا تھا وہ ایک ایمپرومن کے طرف ہم جا سکتے ہیں وہ سمجھ دیتے اس کی ذریعے سے اور ہم ریفارم کی طرف اسی کی ذریعے سے ہم جا سکتے ہیں اور اس طرح ہے کہ اچھا وہ یہ سمجھ دیتے کہ وہ جو کہ بنتم تھے نہ سی بھی کہ وہ ایک ریولوشن ری تے بلکہ وہ ریشن 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 بھی تھے اور بیسکلی بنتم یہ سمجھ دیتے کہ ہم خود کو باندھ نہیں سکتے پاس سے جس طرح کنزرورٹیوز سمجھ دیتے ہم سوسائیٹی میں ریڈیکل چینجز جو لاسکتے ہیں ہم سوسائیٹی میں اس طرح چینجز لاسکتے ہیں کہ اور انلائیٹن اور کیرفل تا ٹوٹ پلان کے ذریعے سے اپنی ریڈیکل چینجز جو لاسکتے ہیں ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ پریزن کو جس طرح وہ کہتے تھے کہ پریزن کو کانٹینیویس نہیں ہے بلکہ ایک کانٹیگویس چیز ہے تو ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ ہم چینج کر سکتے ہیں ہم ریڈیکل چینجز پریزن میں لاسکتے ہیں اور یہی چیز ہم یوٹیلٹی کی پریزن کی ذریعے سے لاسکتے ہیں اور انہوں نے ہیم جیسے لوگوں سے جو کہ پہلے تھے انہی جیسے لوگوں سے یوٹیلٹیرین ازم کی پرینسپل ان سے لیے اور بعد نے اس بنیاد پر بنیاد اس چیز پر رکھا کہ ہم یوٹیلٹیرین پرینسپل کی ذریعے سے آگے جا سکتے ہیں ہم سوسائیٹی کو امپرو کر سکتے ہیں اور یہاں پر یہ بات لازمی ہے کہ ان کے لائف میں جو کہ ان کے لائف میں پلاس کیلئے جو سرگل جاری تھی ان کا کتنا ہم کہہ سکتے کہ کتنا انفوینس ہو چکے تھے اور بیسی کے لیے وہ چاہتے تھے کہ ہم سوسائیٹیز میں نہ سرپی کے انگلین میں بلکہ دوسری سوسائیٹی میں بھی ریشیا میں ہم کس ریفارمز لاسکتے ہیں ہم کس سوسائیٹی کو امپرو کر سکتے ہیں اپنے ایگزیسٹنگ نالش کے ذریعے سے ہم کس سوسائیٹی میں امپرومنٹ لاسکتے ہیں اور ہم کس سوسائیٹی میں ریفارمز لاسکتے ہیں